چھتیس گھنٹے بعد چھتیس گھڑ سمیت ملک کے پانچ ریاستوں کے اسمبلی انتخاب کے نتائج آنے والے ہیں مگر اس سے قبل آج چھتیس گھڑ کے وزیرالہ ربن سنگھ نے کہا ہے کہ انہیں پورا بھروسہ ہے کہ اس دفعہ پی بی جی پی اپنے اکثریت ثابت کرتے ہوئے اور بغیر کسی حمایت کے چوتی دفعہ بی جی پی اپنی سرکار بنائے گی انہوں نے کہا کہ کانگریس کو چاہیے کہ وہ الیکشن کمیشن پر اور ریاست کے عوام پر بھروسہ کریں کوئی ہنگ مہنگ کی ستھی نہیں آئے گی ساب ساب کلیر کٹ بھارتی جنتہ بلڈی کی سرکار بن رہی ہے پوڑ بہمت کے ساتھ بن رہی ہے اور گیارہ داری زیادہ دن باقی نہیں ہے سب چوبیس اٹھالیس گھنٹے باقی ہیں اس کا نتیجہ دیش کے سامنے آ جائے گا میں ہنڈیٹ پرسنٹ پورے بشوات سے کہہ رہا ہوں کہ بھارتی جنتہ بلڈی کی چوتھی بار چھتری گھر میں سرکار بننے جاری ہے اس میں کہیں کسی کا سیوگ سمرتن لینے کی ضرورت ہے ہمارے بیدھائک چٹان کی طرح مجبوط ہے یہی رہیں گے سب کے سامنے رہیں گے میدان میں رہیں گے کوئی بھاگنے والے نہیں ہے کسی کو بھاگانے والے نہیں ہے شنکہ کرنے والی دوسرے لوگ ہیں ہم اپنے اوپر بشوات ہیں سب کے سامنے رہیں گے سب کی نگاہ تو ووٹنگ کے گھنٹی میں ہوگی سی ام ہاؤس پہ نگاہ رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے یہ تو عجیب چھوٹی مان سکتا ہے چھوٹے لوگوں کا من کبھی بڑا نہیں ہو سکتا چھوٹی سوچ ہو رکھتا ہے بڑا کام ہو جیون میں کبھی کار نہیں سکتا اس لئے من کو بڑا رکھو بھائی دل کو بڑا رکھو چھنا ہو یوگ پہ بھروسہ رکھو چھنا ہو یوگ کی پرکریہ پہ بھروسہ رکھو ہم تو پندرہ سال سے اور پیس پچیس سال سے ہم بھروسہ کرے آئے اور چھتری گھڑ کی جنتہ پہ بھروسہ کرو اس پر یہ دی بھروسہ نہیں ہے تو کیا کر لوگے